اسلام علیکم ڈیر ورڈز آئی ایم ڈوڈ ورڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سلوشن آف میتومیٹکس آج ہم کلاس ٹینٹ کی ایکسرسائز 2.7 کا کوشن نمبر ٹویل سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایک سکوئر پلس ایکس وائی ایس ایکوال ٹو فائیو یہ ہمیں فرسٹ ایکوشن دی گئی ہے جبکہ وائی سکوئر پلس ایکس وائی ایس ایکوال ٹری یہ ہمیں سیکنڈ ایکوشن دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی تو یہ ہمارے پاس لینیر ایکوشن ہے نہ ہی تو سٹینڈرڈ فارم ہے کوارڈیٹک ایکوشن کی تو اس ٹائپ کی ایکوشن کو سالف کیسے کریں گے چلیں دیکھتے ہیں اس ٹائپ کی ایکوشن کو سالف کرنے کے لیے ہم کانسٹنٹ ٹرمز کو ایکوال کرتے ہیں یعنی کہ اس تھری سے کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایکوشن نمبر ون سے اس فائپ کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایکوشن نمبر ٹو سے یہاں میں لکھ لیتا ہوں ایکوشن نمبر ون کو ملٹیپلائی کرتا ہوں میں تھری سے اور پھر ایکوشن نمبر ٹو کو ملٹیپلائی کروں گا میں فائیسے چلیں دیکھتے ہیں تھری ایکس سکوئر ذالتہ آئے گا میرے پاس پلس تھری ایکس وائی اس ایکل ٹو تھری فائیسہ فیفٹین ہو رہے گا اب فائیسے اس ٹرم کو ایکویشن 2 کو 5 سے 5Y سکوئر پلس 5XY is equal to 51315 ان دونوں کو پھر مائنس کر لیتے ہیں مائنس 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 تو 3X سکوئر مائنس 5Y سکوئر مائنس 5 میں سے 3 کو مائنس کروں گا تو 2XY آئے گا is equal to 0 اگر میں سے ریارنج کر لوں تو 3X سکوئر مائنس 2XY مائنس 5Y سکوئر is equal to 0 یہ قار ریڈک ایکویشن کی سٹینڈرڈ فارم آئے گی میرے پاس بائی فیکٹرائزیشن سالٹ کرتا ہوں اسے 3 5 زیادہ 15 ملٹیپلائی کرنے پر 15 آئے پلس مائنس کرنے پر 2 آئے تو 3 اور 5 ہی ہوں گے 5 میں سے 3 کو مائنس کرنے پر 2 آ جائے گا 3X سکوئر 3XY مائنس 5XY 3 5 زیادہ 15 3 میں سے 5 مائنس کرنے پر 2 آ جائے گا 5 کے ساتھ مائنس اس لئے لکھا ہے کیونکہ مجھے مائنس کا 2 چاہیے فرسٹ 2 ٹرم سے 3X کامل لوں گا X پلس Y آ جائے گا مائنس 5Y کامل لوں گا میں یہاں سے تو X پلس Y آئے گا is equal to 0 X پلس Y X پلس Y again کامل آ جائے گا تو 3X مائنس 5Y is equal to 0 آئے گا X پلس Y is equal to 0 آ جائے گا 3X مائنس 5Y is equal to 0 آئے گا X is equal to minus Y اور 3X is equal to 5Y پلس کا ہو جائے گا 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس سیڈ پر جا کر یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا میں اسے ایکویشن نمبر 3 کا نام دوں گا اور میں اسے ایکویشن نمبر 4 کا نام دوں گا اب X کی دو ویلیوز آ گئے ہیں اس کا مطلب ہمارے پاس Y کی بھی دو ویلیوز آئیں گے چلیں ان X کی ویلیوز کو میں ایکویشن نمبر 2 میں پوٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں پوٹ X is equal to minus Y یہ والی پوٹ کرتا ہوں میں in ایکویشن 2 Y سکویر پلس X کی جگہ میں نے پوٹ کرنا ہے minus Y اور پھر Y is equal to 3 تو Y سکویر minus Y سکویر is equal to 3 تو Y سکویر سے Y سکویر cancel 0 is equal to 3 یہ ناممکن ہے یہ possible ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا ہمارا answer exact نہیں ہے next کرتے ہیں پوٹ put X is equal to 5 by 3 Y in equation 2 question 2 میں Y سکویر پلس اس X کی جگہ 5 by 3 Y لکھیں گے اور پھر آگے Y آ جائے گا is equal to 3 Y سکویر پلس 5 by 3 Y سکویر is equal to 3 آئے گا LC ہم لیتا ہوں میں اس کا 3 3 Y سکویر plus 5 Y سکویر is equal to 3 3 Y سکویر plus 5 Y سکویر 8 Y سکویر ہو جائیں گے 3 یہ 3 divide ہو رہا ہے وہاں لیکن multiply ہو جائے گا تو Y سکویر is equal to 9 by 8 ہو جائے گا یہ 8 یہاں پہ آکر divide ہو جائے گا سکویر ختم کرنے کے لیے میں سکویر روٹ لوں گا both sides taking square root on both sides plus minus sign insert کروں گا تو میرے پاس یہ آ جائے گا Y is equal to plus minus 9 کا square root 3 ہوگا جبکہ 8 کا square root 2 square root 2 ہوگا تو میرے پاس solution set کیا ہوگا اس کا وہ دیکھتے ہیں solution set ہوگا X کی first value نے تو Y کی values کو satisfy ہی نہیں کیا تھا تو ہم ان دونوں values کو رہنے دیں گے X کی second value اب بھی ہمیں find ہی نہیں کی اس Y کے result کو ہم equation number 4 میں put کر لیں گے یہاں میں لکھتا ہوں put Y is equal to plus minus 3 2 square root 2 in equation 4 equation 4 یہ ہے X is equal to 5 by 3 2 minus 3 2 square root 2 یہ cancel ہو رہیں گے تو X value آئے گی میرے پاس plus minus 5 2 square root 2 اب اس کا solution set ہوگا X is equal to plus minus 5 2 square root 2 اور Y کا result ہوگا میرے is equal to plus minus 3 2 square root 2 یہ required result ہوگا